ایک چیزی یاد رکھ لیے بڑی سیدھی جو گفتب ہوئے کہ مرن تو بعد دو چیزیں انسان نے فیدہ پوچھانے گا ایک جنہا انسان نے نیک عمال کیتے ہیں انہوں نے مرن تو بعد ہی اس سوا پہنچ دے تے دوچی جڑی نیک اولاد ہوں دے حدیثی موارکہ میں چند ہے کہ جنہوں تو آرے والدین فوتا ہوں نا تنہی تو جان تے انہوں نے قبر ہوتے کھلو کے انہی دیر تک فاتحہ آنی پڑھو جنہی دیر تک ایک اونٹ زبا کر کے گوشت سیم نہیں کیتا جانتا فیدہ کی دو آئے گا کیونکہ جنہوں کو انسان فوتا ہوں دے انہوں پتہ نہیں دے کہ میں مر گیا کلو نفس ان زیکت الموت ایسی قرآن دی آئے تھا کہ کوئی بندہ کسی بھی مذہب دے بچ ہوئے ہیں انہوں جو ٹلانی سکتا موت برہا کے ہر ایک نے موت دا زیکتا چکنا ہے تے جنہوں موت انسانوں دی ہے نا تو اس انسانوں انہوں نے اندھاک کے وہ مر گیا ہے او دی روح باپ دادے پر دادے سارے کو جان دی ہے کہ روندے کے وہ روندی مجھا کی ہے لیکن موت والے پھٹے دے لٹا کے جنہوں او دے سیرے ویچ پانی پہندے دے حقیقت پانی پہندے پھر وہ کہندہ ہوئے مرنوالا تے میں ہی ساں اے تے منی روندے ہیں انہیں پہ سارے بے با سندی ہو رہاں سرکار نے فرمایا کہ وہ اثرہ ہندی ہے کہ جو میں گہرے پانی دے ہوئے تو کوئی انسان دوبرے آگتا ہے تو جو دوں او دی اولاد کوئی او دی قبر دے کھلو کے فاتحہ ہانی پڑے درودو سلام پڑے نا تو قبر دے اندر ماں آئے باپ پہنا پڑے رہت محسوس کر دینے سکون محسوس کر دینے کہ ساڑھے کو کولا ہے تو جنج میں فرما سنوڑی یہ نا اے بہت چھتی ایک دو حضرت صاحب ایک دو تقریر دی مارن دینے کہ اندھنے واقعے جیڑا بندہ مار گیا صالح صاحب کی تل ہی ہے مادہ کی کام میں سے پیودہ کی کام میں ولی کی کر سکتا ہے کیوں؟ اصحب خوب کے سنوڑی نہیں وہ چھو طبقہ ہے جنہوں بارہ امامہ دے نا پوچھے دسنگے بارہ امام چودہ مصور جتنے بھی کرببلاج شہید ہوئے انہیں سب دے نا دسنگے لیکن انہوں دے سنن دا انداز ہے بڑا وکھر آئے کوئی بھی بندہ گمراہ کر لندہ ہے یار انہیں دے گھر اللہ دی قرآن دے آیت کٹ کے قرآن دے آیت کٹ کے مادہ دے نا درہ قرآن دے آیت کٹ کے کہنے کہ جہاں بے کھوان غیر اللہ دے نا دی نیازی نہیں ہونی چاہی دی اے قرآن دے وچھوں نے جنہوں نے ایسنا سوڑے آئے پڑھے رمانہ کے دنے بلکل جی گلد قرآن چوبے آن کی تیئے غیر اللہ دی نا دی کس را اور زین علامہ صاحب وہ کھاندے بھی نہیں انہوں نے واسطے بھی یہ ہے کہ جتوں اسی الحمدللہ علامہ صاحب نے کہا ہے سعود ایک ازاں پکانی توار والے دن انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم جانور بھی زباہ کرنے کہ جتوں اسی جانور نو زباہ کرنے آنا تیٹا نیر سے پانے آ اسی غیر اللہ دا نا غیر اللہ دا نا نہیں پڑھ دے اسی پڑھ دے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر شروع اللہ دے نا توں جیڑا سب تو بڑھا ہے سب تو بڑھا ہے اور پھر اللہ دے نا توں زباہ کر کے اتے قرآن پڑھ دے ہیں اتے رب دا نا لینے ہیں رب دے رسول دا نا لینے ہیں اوہ کھانے ہیں تے لڑ جانے ہیں آج تو پندرہ سال پہلے جیسا علامہ صاحب نے کہا پندرہ سولہ سال پہلے دی باتیں بندہ ہے کہا تھا ساں جی تو یارویں کھوائی نا اہاں کہا حضرت صاحب ہے لنگر تو ساں کھاتا ہے لڑیا تھے نہیں نا انہیں کہہ دی یہ یارویں سی تھلے غلاب دا بھوٹا جیڑے پرانی جانا لین تھلے بھوٹا غلاب دا انہیں جا کے نا سنگ چنگل دیکھ اٹھی کارے دی مازاللہ تھوڑی دیر تو بعد نا ساڑھ دعائی بھی دائی دی ہے دعائی واسطے نا شیعت آیا خالص اہاں پھڑ کے نا کاغذ تو عوضے ہوتے رکھ کے نا کہا حضرت صاحب تو سنیازت نہیں کھاتی اے دی کوئی پہچان کوئی ہوئے تو کہہ لگے جیڑا خالص شیعت انہیں دینا وہ کتا نہیں کھاندہ ہاں کیا بلکل ٹھیک ہے لیکن کتا کیا انہیں کھاندہ یہ نہیں پتا انہیں لیکن جیڑا خالص شیعت ہوئے گا نا وہ کتا نہیں کھائے گا آسان کہا کہ تو انہوں پتا ہے کہ لاجپال آقا کریم آقا شفیق آقا حریصن علیکم آقا دکھی آن دے گناہ گار آن دے بے سہارا آ دے سہارا آقا آپ بیٹھے نے ایک کافلت واپس ہی دعائے نا تو صاحبہ اکرام نے اپنے اپنے پونے میں جڑی روٹی بجی سی سکی وہ کھان لگے نا جی دوں تو سکی روٹی سی کہ سرکار دی بار کا دیوجہ نا ہے کہ شہد بھی مکی آئی شہد بھی مکی نے آنکہ کاندے کول کو گالکی تھی کہ سرکار مسکر آئی سرکار مسکر آئے اور فرمایا مولا کائنات میں مولا مشکل کو شاہ علی المرتضہ دامہ دے مصفہ شہر خدا رضی اللہ و تعالیٰ نے بلایا اور کیا کہ اے علی پتہ اے مکی کی کینڈ ایسی تھی یا رسول اللہ اکموئے فرمایا کہ اے مکی کہیں نیزی کے یا رسول اللہ تو آڈے صحابی نے سکی رکھی روٹی کھان دینے پہ اے نالی درہ دے ہوتے میرا شہد بلکل تیار ہے اپنے کسے صحابی نو پہ جو کہ وہ شہد لے کے آئے جو تو گئے نا تو شہد لے کے آئے تو دوبارہ جو مکی آئی نا تو سرکار نے نا انہوں پوچھے آ کہ دس پھلانا راستے کوڑا ہند آئے کسیلہ ہند آئے آتبان کے عرض کر دی ہوئے کہ یا رسول اللہ کہ بے شک کسیلہ ہندہ ہے کوڑا ہندہ ہے بد زیکہ ہندہ ہے لیکن جتو اسی رس چوسنیاں نا کہ جیڑی ساڑی ملکہ ہندی ہے نا انہیں اعلان کرنا ہندہ ہے کہ لاجبال آقا دی ذات پاکتے درود و سلام پڑھو درود و سلام پڑھ دییاں جتو اسی چھتے میں چھونیاں نا اس درود تی برکتنال شیعت مٹھا ہندہ ہے اساں کے عزر صاحب بات ہے کہ جدو اتے پڑھیا جانے ہیں نا درود تی چیز ہو یندی پاک جدو اتے درود پڑھیا جائے تی چیز ہو یندی پاک تی نالے ہو یندی مٹھی ذیکہ دار کتہ پلیت ان پلیت پاک نکے میں مولائے گا جیڑی ساڑی گیارویں شریفے اسی اللہ دیو کم نال بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے رابدہ نالے کے جانور نو زبا کرنے پھر اسی قرآن پڑھنے پھر رابدی ہم دو سنا پیان کرنے پھر اپنے آقادیاں نا پڑھنے پھر بڑی محبت نال اسی انہوں تقسیم کرنے جیڑے پاک ہونگے جنہ دے دل دے وچ عشق مصطفیٰ ہوئے گا جنہ دے دل دے اندر محبت رسول ہوئے گی وہ پاک ہونگی وہ کھانگے پھر لی اترکتوں تھلے جانے باتے ہوئے کہ سرکار غوثے پاک رحمت اللہ لے آپ ایسے ولیے کامل ایسے الحمدللہ شاید تو آرہا دل کنے کے ندرکنی کرامت بیان کیتی ہے ایک سو تری قرامتہ اہا اللہ حمدللہ تینہ کینٹیاں دے ویچے بیان کیتی ہیں اور دسے آئے اور چیڑا بھی ساڑے کسے بھی مریض نے پوچھے گا نہ تے سیر نہیں سٹے گا او دسے گا کہ سرکار غوثے پاک کہتے والدنا حضرت ابو صالح مصطفیٰ جنگی دوست علی رحمت اللہ علیہ وی اے او والی نے جنہ نے سیب روڑ دا ہونڈیا سینا بیا تے او کھا لیا تے دیلے میں چھے خیال آیا کہ اگر راب نے صاحب لی لیا دے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشی جاون ساڑے جے گناہ گارے راب نے اگر ہی صاحب لی رہا دے کتھو دینے ایسا بارہ سال جنہ نے غلامی کیتی سی اور کنہ دی کیتی سی ابت اللہ سومی علی رحمت اللہ علیہ جیڑے کہ حضور ہے اسے باگ دے نانا جان سن انہ دے باگ دی جنہ نے بارہ سال رکھوالی کیتی سی اور بارہ سال تو بعد انہ نے کیا اکتبان کے بو سالح نے کہا کہ حضور معاف فرما دو سیب فرمایا نہیں میری اکتی یہ بیٹی اک جیڑی اکھاں تُن بینی ہے زبان تُو گنگی ہے کنہ تُو بیری ہے لتاں تُو پہا جے انہوں اپنے نکاہ میں چلائے تے سیب معاف گالے سے نالے ہیں سیب معاف کیا جی منظور ہے نکاہ ہو گیا جدو حضور فاطمہ امیل حیر آپ تے روم میں چھ کمرے میں چھ گئے نا اور تو قرآن پر یہاں پڑھ دیا نے آپ اتھیں واپس آگئے کیا حضور ہے حضرت عبداللہ سومیلی بارکاچے کیا حضور تُو ساں کیا میری بیٹی نبینی ہے کنہ تُو دوری ہے زبان تُو گنگی ہے لیکن دو تاں قرآن پڑھ رہے نے نظر بھی ٹھیک ہے زبان بھی ٹھیک ہے کانوی ٹھیک نہیں اپاہج بھی کو نہیں اور بڑی انتہائی خوبصور تارتے حضرت عبداللہ سومیلی رحمت اللہ فرمان لگے اوہی میری بیٹی تھی اوہی تیری زوجائے اکہ تُو نبینی ہے اس واسطے میں کہ آج تک کسے گیر مرد ولوے کھیا نہیں زبان تو گنگی ہے اس واسطے نے کہ کوئی بھی چگلی کوئی برا لفظ زبان چو کڑیا نہیں کرنا تو دوری ہے اس واسطے نے کہ قدوے کہے دے چگلی بری گاہ سونی نہیں تو پھر ابو بیٹا بھی حضورِ غوثِ پاک پیدا ہوئے آپ یکم رمضان جمعت المبارک صبح ساتھویں یہ نہ پیدا ہوئے اور شام تک جب تک روزہ افطار نہیں ہویا پھر یار میلے سرکار نے روزہ دو دنی پیتا مانگا روزے دی حالت دے اندر پیدا ہوئے اور آپ ایسے ولیے کامل نے جنہ نے ماند شکم دے اندر اٹھارہ سپارے ہی وز گیتے نے آپ ایسے ولیے کامل نے جڑے بچ پنج چلن تو فرشتے کے انگے لوگوں ہٹ جاؤ اے اللہ دے ولی آگے آپ ایسے ولیے کامل نے جنہ نے ٹھوک کر مار کے مردیان و زندہ کیتا آپ ایسے ولیے کامل نے جنہ اعلان کیتا قدمِ حاضحی عالی راقباتی عالی کلی ولی اللہ کہ ہر ولی دی گردن دے ہوتے میرا قدمیں ہر ولیے کامل دا اور سے پاک سال دے اندر ایک مرتبہ اندائے آپ دا اور سے پاک سال دے اندر بارہ مرتبہ اندائے آپ ایسے ولیے کامل نے جنہ فرمایا چالیس سال اشاد وزو دے نال شاہ صاحب اشاد وزو دے نال چالیس سال تک آپ نے فجر دی نماز انہوں ادا کیتا ہے کہ چالیس سال اونگی نہیں آئی نیند ہی نہیں آئی اللہ لو آواز ہے کہ عبدالقادر جلانیہ جیتے راضی ہو گئے ہیں فرمایا اگر یا اللہ تم میرے راضی ہو گئے ہیں تو میری دعا نو قبول کر اللہ نے فرمایا مانگ عبدالقادر جلانی کہ اللہ قیامت تک مبارک اے دعا نو قیامت تک جڑا میرے نال انوالے نو انہوں نو بغیر توبہ تو ماری نا آپ نے فرمایا میرا کوئی بھی مرید توبہ کرن تو بغیر نہیں مرے گا آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دے تمام شہرانو امیں دیکھنا جویں کے دانا رائدہ ہوندہ ہے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مریدین دے ہوتے امیں سایا کرنا جویں زمین دے ہوتے آس سمان نے کیتا ہویا انہوں انجا آپ دے بچے سان بائی پتر سان ستائی تھی ہیں سان آپ دیا آپ ولیاں دے ولی نے آپ دی ولائے دیا گوائیاں خود امام الانبیاء نے دی دیا جو تم سرکارے گو سے پاک مہاں دے پیڑے ویڈ سان تے خواب دے اندر حضرت ابو سالیہ جنگی دوست علی رحمت اللہ علیہنو آقا کریم دے زیارت ہوئی اور فرمایا ابو سالیہ تے انہوں مبارک ہوئے جیڑا تیرے کار پتر پیدا ہوئے ہیں او ولیاں داوی امام ہوئے ہیں اور جو نبیاں دی صاف میرا مقام ہے نا اے او دا ولیاں دی صاف ہوئے چونہیں آپ ایسے ولیے کامل ہیں جنہ دے ہی یارویں آج کسے کول بھی غربت دے کوئی بھی تنگی ہے کوئی بھی کسے قسم دی ہے ربے کعبہ دی قسم ہے دلوں سرکارے گا اسے پاک دوں مان کے تے ویکھو آج جیسا ڈکول نا امام صاحب تُو نا ریاشو نا سجن کمار اندوے اور آرے نے یارویں دے ویڈے اسی سادام اے ہی ہے کہ جدوں کو بندہ ہے کور یادے بندہ کے نا پاڑ کلمہ تو نکل جاندہ کام زے کام کام زے کام ایسا ہم پریس کرو دین دی ایسی روشنی رکھو کیوں ہوتے کہے کہ جی منو پڑا ہو کلمہ آج لوگ ولیہ نو نہیں ماندے داتا علی حجویری نو نہیں ماندے اور ترہ ترہ نیا گلابے کر دینے ربے کعبہ دی قسمیں قدیس ریبار کے وحلو تو آرے باپ دادا پر دادا چر دادا اینا نو مسلمان کرنوالی داتا علی حجویری نے اینا نو دین اسلام چلیانوالی ہوا جا موینو دین چشتی اج میری لی رحمت اللہ جنہ نے ایک نگاد نال نبے لکھ ان دونوں کلمہ پڑایا سی آج جیسی کہنے ہیں باب شاہی کو بابیہ نکیتہ کی اللہ دے ولی واسطے ٹائگہ سے زمین ہے اللہ دے ولیاں نے ہی ساڑھے اباؤ جداد دین اسلام والے لیندہ آج جیسی سرکار دا کلمہ پڑن رہے ہیں آپ تو کوشش ایک کرا کرو برائے مہربانی کہ جدو میں کسے محفل وجہ جائیے جیڑے علماء اکرام ساڑھے انہ ساڑھے سرانت تاج نے انہوں نے غور نہ سنیے تو وجہ نہ نے سنیے تاکہ سانوں کو اس ویرے پوچھے ایسی داس سکی کے ہاں سنیاں کیئے پیر یار میال ایک کاؤں نے انہ دی تعلیمات کیئے اور سرکاریں گوز آج محفل سن لیئی ایسا ایک ویدہ دو ویدہ آج صاحب نے کہا ہے جی آج جانی ہرنی محفل دا تے مزا فیر ہے نا جس صبح اٹھ کے بعد جماعت فجر دی نماز بھی پڑی ہے یار میال دے سی کھانے دی یار میال پھیر دی ہے یار میال سرکاریں گوزے پاک نے فرمایا بین نمازینو مسلمانہ دی قبرستان جی دفعہ نہ کیتا جائے فیدہ دے فیر ہے نا کہ جیسی محفل سنی ہے جس فیرے فجر دی نماز کمزے کم ایدہ آسر صبح نظر سانو آئے دعائے سامسار ہیں اللہ پاک عملی تفیقہ دا فرمائے اور اللہ پاک سب دا حامی و ناصر ہوئے جیدے بےولاد آئے ہیں بیمار آئے ہیں دعاوں نے کمزے کم توجہ نہ سنے کرو امین عزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا ومولانا محمد النبی الامی والا علیہ و بارک وسلم تسلیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا مالک الملق یا مالک القدوس یا اللہ عز وجل مولا قریم غفور رحیم یا اللہ پاک جو کوری پڑھا پڑھا ہے اپنی بارگاہ الہی دیو جو قبول تھے مرضور فرما جو کچھ بھی گلتی کتہی صدقہ حبیب دا کر کے دار گزر فرما یا اللہ اسم حفل پاقدس حطب پاقدس حالے سواب تمام غوث کتب عبدال ولی تمام اولیاء کرام تمام حلوارہ شدین تمام شہدہ شہیدان دی بارگاہ پیش کرنے قبول تھے مرضور فرما مولا قریم غفور رحیم اس محفل بانی جن دینا نے محفل ملاد مصطفیٰ دا انقاد کیتا ہے یا اللہ اینا دے خاندان دے جتنی میں چھوٹے موٹے سے دنیا فانی دو چلے گئے تمام نمالکہ اپنے کرم اور فضل دنال تمام یا قبران تے اپنی رحمتہ برکتہ نرزور فرما تمام یا قبران و حد نگاہ تا کشادہ فرما تمام دے صغیرہ قبیرہ گناہوں نمعہ فرما کہ نیکیاں دے اندر تبدیل فرما اے اللہ اس محفل بغدر صالح صحاب یا شیخ عبدالقادر جلانی کتب روبانی محبوب سبحانی شیر یزدانی الحسنی والخسینی حضور غصباق علی رحمت اللہ علیہ دی بارگج پیش کرنے قبول تھے مرضور فرما اے اللہ جنہ دے ولائے دیاں گوائیاں حد امام الانبیاء دے من جنہ نے ماند شکم دے اندر اٹھارہ سپارے حفظ کی تے جنہ نے روزے دی حالت دے اندر پیدا ہوئے جنہ نے بچ پنج چلن تے فرشتے کہن کہ لوگوں ہٹ جوئے اللہ دے ولی آگے جنہ نے ٹھوکر مار کے مردیان زندہ کیتا جنہ اعلان کیتا قدم حاضحی یا لا راقباتی کلی ولی اللہ کہ ہر ولی دی گرندت میرا قدمیں یا لا اسے ولی کامل دے صدقے جڑے اس محفل پاک وچھ آئے نے تمام بے اولادن اولادن رینہ اتا فرما تمام بیمارن شفاہ کلی اتا فرما تمام مکروزن کرزیت خلاصی اتا فرما تمام بے حدایتن حدایت نصیب فرما تمام بے ایمانن اول ایمان دی دولت نصیب فرما مولا کریم غفور ارحیم یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر بڑی آس اور امید لے کے یا لا اسے محفل پاک چھ بے اولاد بھی بیٹھے ہوئے نہیں ایلا اسے محفل پاک چھ بیمار بھی بیٹھے ہوئے نہیں ایلا اسے محفل پاک چھ پریشان حال بھی بیٹھے ہوئے نہیں ایلا تیری بارگاہ دے اندر دو نزدیک دعا کے یا اللہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے اور واسطہ پانے یا تیری بارگاہ دے اندر ایمامِ عالی مقام دے لہتے جگر علیہ السگر دی چھے ماہ دی عمر اور تین دن دی پیاسی زبان دا واسطہ علیہ اکبر دی اٹھارہ سال دی جوانی دا واسطہ عزدِ قاسم دے سہریاں دا واسطہ اونو محمد دے بچ بنے دا واسطہ اونو محمد دی بہادری دا واسطہ بی بی زینم دی چادرِ تدہیر دا واسطہ مدینہ دی بمار سغران دی بیماری دا واسطہ ننی جی بچی بی بی سقینہ دے حالی کشکول دا واسطہ نہرِ فرحاد دا واسطہ یالہ غازی عباس دے کٹوے بازوان دا واسطہ جنہ یالہ سر کٹا کے نیزی دی نوک دے قرآن پڑھیا یالہ اسے ہی کاریے قرآن دا واسطہ مولا قریم تیری بارگاہ دے اندر حضرتِ ببکر صدیق دے صداقت دا واسطہ عمرِ فروق دی عدالت دا واسطہ عثمانِ غنی دی صحاوت دا واسطہ حب شبالال دی عزانہ نوازتہ حضرت سلیمان دے باغ دے لگانوالے عقا دے گورے گورے یادلہ دے حتہ نوازتہ ومرہ مہیتہ از رمہ دے انگلیاں نوازتہ علم نشرہ دے سینے نوازتہ حمیم دے کندلہ نوازتہ تاہ دیا شانہ نوازتہ ودعا دے چہرے دا واسطہ والا سری زمانے نوازتہ انہا تے راقل کاؤسر دیا خوبیاں نوازتہ مزاق دے نینہ دا واسطہ مولا کریم تیری بارگاہ دے اندر دائی حلیمان دیا بکریاں دا واسطہ دائی حلیمان دیا بکروں چنانوالے در یتیم دا واسطہ امم آمینان دے لاغ دا واسطہ یا اللہ تنو ترے یار دی یاری دا واسطہ غارے یار دا واسطہ مزارے یار دا واسطہ ایل ایس محفلے پاکچر جتنے بھی آئینے اللہ واحد لا شریک یا اللہ تو تے شارک توی نزدیک تے مالکہ عدی راتی رحمت رابطی کرے بلند آوازہ ہے کوئی بخش شمنگن والا کھلا رحمت دادر آوازہ یا اللہ یقیناً اے قبول یہ دا وقت ہوئے یقیناً اے قبول یہ دا ٹائم ہے اے اللہ اگر تو چاہوے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر مفوض رکھیں اگر تو چاہوے حضرت اسمائیل علیہ السلام نو چوری دے تھلے مفوض رکھیں اگر تو چاہوے حضرت نو علیہ السلام نو تو فانے نو دے اندر مفوض رکھیں اگر مالکہ تو چاہوے حضرت موسیٰ قلیب اللہ اور آپ دے قوم نو دریا دے اندر مفوض رکھیں مالکہ اگر تو چاہوے حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ دے اندر چاری دن تک مفوض رکھیں یا اللہ قادر تو میں کریم تو میں مالک تو میں حالک تو میں رازق تمہیں ان اللہ آلہ کل شہین خدیر تیری ذات وے اللہ کوئی چلیاں چندائے تے سچے دل مانگ تے صحیح رب سب دیاں سندائے سونے دیاں کانانے جڑے پاسے ویکھنے سونے رب دیاں شانانے اے اللہ جتنے بھی اس محفل پاک ویچ آئے نہیں تمام دیا نیک تمنا نیک آرزوانو اپنی بارگاہ الہی دیوچ قبول رہا مرضور فرما اے اللہ جنہ نے اس محفل دا ہے تمام کی تائے یا اللہ تمام دوہ جہانہ دیا نیمتہ توں مال و مال فرما تمام دیا یا اللہ سانیہ فیدہ فرما اے اللہ میں منگا تے کیے میرے وچ میرا بھی نہ منگیا مولا توں دے چھڑکی جاوے گا تیرا تے دیونکار توں مولا داتا بڑی ہوں اسی سارے جمع ہو کے آج تیرے ہاس سوالی صدقہ مدینہ والدہ کر کے اس دعا چو کوئی نہ اٹھے خالی یا الہی کر کرم کرم ہی تیرا درکار ہے اگر تو کر دے کرم تو ہم سب کا ہی بیڑا پار ہے یا الہی کر دے کرم مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کر دو نگا خدا کے واسطے یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر اے اللہ دن رات تیری رحمت برستی ہے یا اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی اور سوز صدیق دے مولا املہ والے ننگ ننگ جاندے تے غافل غوتے کھاندے او کدے نہ ڈپ دے محمد بکشا کامل پیر جنا دے یا اللہ حضورِ غوثِ پاک دی سچ سچ پکی محبت عطا فرما خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایا غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہانوں میں ہے سہارا غوثِ آزم کا اور محشر کو حد کہیں گے خدا ارے کہاں گے ہیں قادری کر لے نظارا غوثِ آزم کا مدد کو آؤ یاغوں سے آزم کہ آپ کو دستگیر کہتے ہیں کہ پیر بھی آپ کو پیرانے پیر کہتے ہیں اللہ امہ صلی علیہ سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَامُدِ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَعَلَىٰ آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا